ہلو بائیز آپ دیکھ رہے ہیں بھی ایسی رویو تو بھائی صاحب جب سے سالار مووی کے میکر نے افیشلی انناؤنس کیا ہے کہ سالار مووی ٹوانٹی سیکنڈ آف دسمبر کو آئے گی یعنی کہ ڈنگی مووی کے ساتھ کلیش کرے گی تو بھائی صاحب تب سے سوشل میڈیا کے اوپر ایک وار دیکھنے کو ملی ہے وہ بھی ایس سار کے فینس ویرسز پرباس سار کے فینس یعنی کہ دونوں کے جو فینس خلاف ہیں وہ بھائی صاحب آپس میں لڑتے ہوئے دک ملات ہائے دے رہے ہیں سوشل میڈیا پر اوپر ایک کہا رہا ہے کہ بھائی صاحب سالار مووی صفر ہو رہا ہے دوسرے کے فینس کیا رہے ہیں کہ بھائی صاحب ڈنگ کی مووی پوچپونڈ ہونے والی ہے یا پھر سالار مووی صفر ہونے والی ہے کیا سینی ھونے والی ہے سب کچھ بطانے والی ہے چینللوس کو پیک بھائی ریطان کا پریس fores کو دیکھ سکے صحوصیق ناgyz سب سے پہلا بات کرتے ہیں سالار مووی کے پوچپونڈ ہونے ٹونٹی ایٹ آف سپٹیمبر کو لیکن وہاں سے اس مووی کو پوسٹ پون کیا گیا کیونکہ اس مووی کے پروڈکشن آس کا جو کام تھا وہ بہت زیادہ رہتا تھا جس کی وجہ سے اس مووی کو پوسٹ پون کیا گیا جو سلار مووی ہے بائی صاحب اس میں بہت بڑے لیول کے جو وی ایف ایکس ہیں انہیں استعمال کیا گیا ہے جس کی وجہ سے اس مووی کے جو پروڈکشن آس کا کام تھا وہ رہتا تھا اور اس مووی کو ٹونٹی ایٹ سپٹیمبر تھے بائی صاحب ٹونٹی سیکنڈ ڈیسمبر پر شیفٹ کیا گیا یعنی کہ سلار مووی ایک مٹبہ پوسٹ پون ہو چکی اور سلار مووی کوئی چھوٹی موٹی مووی نہیں ہے بلکہ یہ مووی کی مووی ہونے والی اور بائی صاحب اس مو مووی ایک مرتبہ پوسٹ پون ہوئی ہے تو بائی صاحب وہ رسک نہیں لیں گے کہ وہ سیکنڈ یعنی کہ دوسری مرتبہ سلار مووی کو پوسٹ پون کریں کیونکہ آپ سبھی کو پتہ ہے کہ جب کوئی مووی پوسٹ پون ہوتی ہے تو بائی صاحب اس مووی کا جو کریز ہے وہ تھوڑا سا دب جاتا ہے لیکن جب مووی سیکنڈ ٹائم پوسٹ پون ہوتی ہے تو بائی صاحب آپ سبھی کہہ سہتے ہیں کہ اس مووی کا جو کریز ہے وہ بلکل زیرا ہو جاتا ہے یعنی کہ یہاں پر جو پرشان نیل ہے وہ بائے صاحب اس مووی کو پوسپون نہیں کریں گے یعنی کہ اس مووی کا جو کریز ہے وہ بلکل بھی کم نہیں کرنا چاہیں گے کیونکہ بائے صاحب اس مووی کی جو ہائپ ہے وہ صرف انڈیا میں نہیں ہے بلکہ آور سیز میں بھی بہت بڑے لیون پر دیکھی جارہی ہے یعنی کہ جو پرواز سرگے آور سیز کے فینز ہیں وہ بھی بائے صاحب اس مووی کے لیے بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہے تو دوستو یہاں پر ایک بات تو کلیر ہو جاتی ہے کہ سلال مووی اب سیکنڈ مرتبہ پوسپون نہیں ہوگی یعنی کہ اس مووی کے میکر اگر اس مووی کو دوسری دفعہ پوسپون کریں گے تو بائے صاحب اس مووی کی جو ہائپ ہے وہ بلکل زیرو ہو جائے گی یعنی کہ سلال مووی ہنڈرٹ اینٹین پڑتا ہے ٹوانٹی سیکنڈ آپ دسمبر کو ہی آئے گی اور وہیں اگر بات کرے دنکی مووی کی تو بائے صاحب دنکی مووی کو لے کر کہا جا رہا ہے کہ یہ مووی بھی پوسپون ہوگی کیونکہ اس مووی کے پرڈکشن آس کا کام رہتا ہے تو بائے صاحب میں آپ کو یہاں پر ایک بات کلیر کر دوں کہ راج کمار ہرانی سال واحد ایسے ڈیریکٹر ہیں جو کہ اپنی مووی کو جب شوٹ کر رہی ہوتی ہیں تو بائے صاحب اس کے ساتھ اس مووی کے پرڈکشن آس کا جو کام ہوتا ہے وہ کمپلیٹ کرتے ہی کہتے ہیں یعنی کہ وہ اپنی مووی کا جو پرڈکشن آس کا کام ہے وہ بائے صاحب سار سارت کرتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ وہ بعد میں اس مووی کے پرڈکشن آس کا کام کرتے ہیں یعنی کہ وہ جو سین شوٹ کرتے ہیں اس کا بائے صاحب جو پرڈکشن آس کا کام ہے اسے کلیر کرتے ہیں یعنی کہ اس لیول کے وہ بائے صاحب ڈیریکٹر ہے اور آپ سب کو بتا دوں کہ ڈنکی کوئی ایسی مووی نہیں ہے جس میں باری بھی ایف ایکس یوز کیے گئے ہیں سی جی آئی کا استعمال کیا گیا ہے بلکہ ڈنکی ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ فل آف کومیڈی انٹرٹینمنٹ والی مووی ہونے والی یعنی اس کی اس مووی کی جس پاور ہے وہ بائی صاحب اس مووی کی سٹوری ہے اس مووی کے ڈائلوگ ہیں اور اس مووی کے اندر جو شارک صاحب کی پرفارمر سے اور راج کمار چلانی صاحب کی ڈائریکشن ہے وہ اس مووی کی اصلی پاور ہے یعنی کہ اس مووی کے اندر کوئی بھی باری بھی ایف ایکس نہیں ہے نا ہی سی جی ہے جس کی وجہ سے ہم سب کہیں کہ بائی صاحب یہ جو مووی ہے یہ بھی پوسٹ پون ہوگی تو دوستو اپ ڈیٹس تو یہی ہے کہ ڈنکی مووی بھی ہنڈرٹ انٹرٹین پڑھتا ہے ٹونٹی سیکنڈ آپ دسمبر کو یہ آئے گی یعنی کہ دونوں ہی موویز کے جو میکرد ہے بائی صاحب انہوں نے تھان لیا ہے کہ اگر ہم موویز لائیں گے تو بائی صاحب کرسمنس ٹونٹی ٹونٹی تھری پڑھی لائیں گے اس کے علاوہ مووی ریلیز نہیں کریں گے تو دوستو جو اپ ڈیٹس ہیں ان کے مطابق یہاں پر نہ ڈنکی پیچھے اٹھنے والی ہے اور نہ ہی سلال مووی پیچھے اٹھنے والی ہے تو دوستو اگر دونوں ہی موویز سیم ڈیٹ پر آتی ہیں یعنی کہ دونوں ہی موویز آپس میں کلیش کرتی ہیں تو بائی صاحب نپسان صرف ایک مووی کو نہیں ہوگا اور دونوں ہی موویز کو ہوگا یعنی کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ دونوں ہی جو سپر سٹار ہیں وہ بائی صاحب ان کی بہت تگڑی فہم فالنگ گیا ہے یعنی کہ اگر سلال موویز سولو ریلیز ہوتی ہے تو بائی صاحب وہ ساؤس میں تو بھائی مچائے گی مچائے گی اور ہندی میں بھی وہ مووی باکس آفیس پر کافی بڑیا کلیکشن کرے گی یعنی کہ 50 کروڑ پلاس کی باکس آفیس کلیکشن کرے گی اور وہیں دوسری طرف اگر دنکی موویز سولو ریلیز ہوتی ہے تو بائی صاحب اس موویز کا جو فرس دیل کا باکس آفیس کلیکشن ہے وہ ہندر ٹین پرسنٹ 50 کروڑ اباؤ ہوگا اور دونوں ہی موویز آپس میں کلیش کرتی ہیں تو بائی صاحب ہندی بیلڈ میں سلال مووی کو نقصان ہوگا آگر دنکی مووی کو نہیں ہوگا اور وہیں دنکی مووی کو ساؤ لیلڈ میں نقصان ہوگا اگر دونوں ہی موویز سیم ڈیٹ پر آتی ہیں تو دوستو یہاں پر دونوں ہی موویز کو نقصان ہوگا اگر دونوں ہی موویز آپس میں سیم وکہ کلیش کرتی تو دوستو میرے خیال دیں کسی نہ کسی مووی کو پیچھے ہٹنا چاہیے کیونکہ بائی صاحب دونوں ہی موویز بڑھی ہے اور personلی میں دونوں ہی موویس کے لیے بہت زیادہ ایک سائٹی رہا ہوں تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کہ دنگی مووی کو پوسٹ پون ہونا چاہیے کیونکہ میرے خیال میں دنگی کو پوسٹ پون ہونا چاہیے کیونکہ بائی صاحب یہاں پر جو شارو کھانسا رہے ہیں انہوں نے اس سال بہت بڑی تباہی مچاہیے تو نیکسٹ یئر کے لیے بھی کچھ تباہی بچا کر رہے ہیں تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے چاہیے کیا ایسا ہونا چاہیے یا نہیں میرے دوستو آپ کو شیئرے ویڈیو لائک کرنے چاہیے سبائب کرنے تاکہ بیشن ٹیویس کو دیکھ سکتے ہیں